اس کورمے کی پلیٹ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے میں نے کپڑے نکالے کپڑوں کو پریس کرنے کے بعد کھیڑی کو زیبے تن کر کے شیشے میں اپنی شکل کو دیکھا جو گزارے لیک ہو چکی تھی اس کے بعد اپنی سکوٹر کو ٹاکی شاکی مار کے اپنی جانوں کو بائی بولنے کی کوشش کی جو بلکل بھی سموڈ میں نہیں تھی خیر اپنی بائی کو گلی میں نکال کے تھوڑا سا دڑانے کے بعد روڈ پہ آئی تھا کہ میرا تو دل خوش ہو گیا وہ اس لیے کہ میرے سامنے ہی کورمے اور بریانی کی دیکھے جاری تھی جن کا پیچھا کرتے ہوئے حال کے باہر پارکنگ میں جا کے اپنی بائی کو پار کرنے کے بعد حال کے سین دیکھنے کے لیے آگے بڑھا حال کے سین تو کافی اچھے اور خوش گوار اور دل کشتے لیکن یہاں تک ویڈیو بنانے کے بعد پھر میں نے ایسی ایکٹنگ کی کہ جیسے میں یہاں تو کھانے کے لیے تو بلکل بھی نہیں آئے لیکن دلی دل میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کب لنگر کھلے گا لنگر میں بھی وقت تھا لیکن اسی دورانی میں نے وہ گلاس بھی دیکھا جس میں دولا صاحب نے دودھ پینا تھا لیکن مجھے کیا بھئی میں نے تو سلاد اور چکندر کھا کے اپنا خون بڑھانے کی طرف توجہ دیا بھی میں سلاد اور چکندر کھائی رہا تھا کہ اسی دورانی نان بھی آگے اور ایک زرگوں نے لا کے مجھے دو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھی پکڑا دی جن کو پکڑنے کی دیر تھی کہ میٹھے چاول بھی آگے اور کورمے کے ساتھ بریانی بھی حاضر کر دی یہ سب دیکھتی میں نے سلاد کو نکرے لگایا اور کورمے سے پلیٹ کو برنے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک سے دماغ نے کہا اس لیے تھوڑا سا ڈالا اور کوکی بوتل کو پکڑ کے سائٹ پر رکھا کیونکہ مجھے یہ آج کل سکت نہ پسند ہے اس کی جگہ میں نے نیشن کی بوتل سے اپنے گلاس کو بھرا پانی پینے کی دیر تھی کہ ہمارے ٹیبل کے حالات کچھ اس طرح کی ہو چکے تھے کھانا کھانے کے بعد سنت کے مطابق تھوڑا سا میٹھا کھایا میٹھا ک کھانے کے بعد نیوندری کی رقم ادا کرنے کے بعد آ کے بائیک کے لاکھ کو کھول کے ابھی وقت کے گوڑوں پر سوار ہو کے میں نے موں کو سوارنا شروع کیا ہی تھا کہ ایک کام یاد آگیا جس کے یاد آتی ہی میں نے بائیک کی ریس کو دبا کے ویڈیو کی سپریٹ کو بڑھا کے اپنے گھر کا روک کیا تھا انکیو فور وچنگ سبسکرائب